اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینڈ فرکشاپ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ فرنٹ کی سیلز کیسے بنائی جاتی ہے اور فرنٹ کو کیسے آپ نیاب بنوا سکتے ہیں ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن گال پر کلک کریں تاکہ پینڈ سے ریلیٹڈ جو بھی انفرمیشن ہو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو یہ فرنٹ کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے ابھی بغیر انجن اتارے ہم اسے پینڈ کریں گے انجن اس کا نہیں اتروائیں گے جو ضروری ضروری چیزیں ہیں وہ اس کی ہم کھول لیں گے جیسا کہ یہ بیٹری ہے بیٹری کھولیں گے سائیڈ پر ہارن لگے ہوئے وہ کھولے اور سامنے کی جو وائپر کی مشین ہے وہ کھولی کوائل کھولی اور کھولنے کے بعد ہم نے اسے مانجنا شروع کیا پانی کے ساتھ سو نمبر کے رقمال کے ساتھ سو نمبر کے رقمال کے ساتھ اسے مانجیں گے جو بھی اس میں زنگ اور غیرہ ہوگا وہ سارا صاف کریں گے جنب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فرنٹ کو مانجے چکے ہیں فرنٹ کو مانجنے کے بعد ہم اس کے اوپر سٹیل پوٹین کی فیلنگ کریں گے جہاں جہاں پر اس میں کام ہے سٹیل پوٹین کی فیلنگ کرنے کے بعد ہم اسے مانجیں گے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی ویڈیو میں ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ فرنٹ کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے فرنٹ کی سیلیں کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں اور بغیر انجن اتارے آپ فرنٹ کو کسے رنگ کروا سکتے ہیں جناب یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس میں ویلنگ وغیرہ تھی وہاں پر ہم سٹیل پوٹین کے فیلنگ کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انجن ہم نے نہیں اتارا سٹیل پوٹین کی فیلنگ کرنے کے بعد جیسا کہ ہم سٹیپ ٹو میں ڈیکو پوٹین لگاتے ہیں پر اس کے اوپر ہم ڈیکو پوٹین نہیں لگائیں گے جہاں جہاں پر اس میں کام ہے وہاں پر ہم سٹیل پوٹین کی فیلنگ کر کے رکلائی کریں گے رکلائے رگڑنے کے بعد کپوں کے اوپر ہم سیلز لگائیں گے سیلر سے ہم اس کی سیلیں بنائیں گے وہ کس طریقے سے بنائی جائیں گی وہ ساری ڈیٹیل آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو میں بنے رہی ہے لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ فرنٹ کا جتنا بھی پروسس ہے سارا سمجھ میں آ جائے سٹیل پوٹین کی جب فیلنگ کی جاتی ہے تو وہاں پر کیونکہ جو سکریپر ہوتا ہے لوہے والا وہ کام نہیں کرتا تو پلاسٹک کے سکریپر کے ساتھ اور ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اس میں فیلنگ کی جاتی ہے کیونکہ پلین جگہ نہیں ہے تو وہاں پر سکریپر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو جیسا کہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سٹیل پوٹین کی فیلنگ ہو چکی ہے سٹیل پوٹین کی فیلنگ ہو چکی ہے اب ہم اسے مانجیں گے کچھ دیر بعد سب سے پہلے ہم سو نمبر کا رقمال لیں گے اسے ہم ڈالیں گے پانی کے اندر کافی دیر کے لیے دس پندرہ منٹ کے لیے تاکہ وہ اپنے اندر پانی جذب کر لے تو پانی سے بعد میں رقمال نکال کر ہم اس کے ساتھ سینڈنگ کریں گے جہاں جہاں پر سٹیل پوٹین کی فیلنگ کی ہے اور اس فرنٹ میں گھٹکے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ہم گھٹکے کے ساتھ رگڑتے ہیں کیونکہ یہ ساری کلائی ہوتی ہے ساری جو نہ اس میں پلین جگہ نہیں ہوتی تو اس کی ساری رگڑائی ہاتھ کے ساتھ ہی کی جاتی ہے سو نمبر کے رقمال کے ساتھ اسے سینڈنگ کر کے پھر اس کے اوپر تین سو بیس نمبر کا سینڈنگ پیپر لگائیں گے سینڈنگ پانی کے ساتھ ہی ہوگی کیونکہ خوشک سینڈنگ کرنا یہاں پر بہت ہی مشکل ہوتا ہے ساتھ ساتھ پانی لگاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سینڈنگ کرتے جائیں گے تو جنب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سینڈنگ ہو چکی ہے ساری ساری سینڈنگ ہو گئی ہے اور یہ فرنٹ کی آپ کو لک دکھاتے ہیں یہ فرنٹ کی لک ہے اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا وہ سارا آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم وہ لیں گے سینڈر یہ دو سو روپے کا سینڈر پورے فرنٹ کے لئے کافی ہے تو یہ سینڈر کس طریقے سے لگایا جائے گا وہ بھی آپ دیکھیں پہلے آپ اس کے جہاں پر جوڑ ہوں وہاں پر آپ انگلی کے ساتھ سینڈر ہم لگائیں گے انگلی کے ساتھ سینڈر لگانے کے بعد یہ چھوٹا سا قلم آپ دیکھ رہے ہیں جسے برش بھی کہا جاتا ہے یہ برش ہم اس کے اوپر پھیر دیں گے یہ بلکل ویسا ہی بن جائے گا جیسا کہ کمپنی کی سینڈز ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینڈز کو ہم بنا رہے ہیں برش کے ساتھ اور یہ سینڈر پینڈ کی دکان سے بہت آسانی مل سکتا ہے اکثر دوست پوٹین میں سینڈر بناتے ہیں پر وہ سینڈر ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ پوٹین سخت ہوتی ہے اور یہ سینڈر جب خوشک ہو جاتا ہے تو اس کی یہ ربڑ کی طرح نرم ہوتا ہے تو یہ اگر کہیں جوڑ آپ کا کھل بھی جائے تو یہ لچک لیتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے اس سے آپ کی جو گاڑی کی جوڑ ہیں وہ محفوظ بھی رہتے ہیں دوسرا جو جوڑ میں پانی وغیرہ وہ بھی نہیں جاتا جوڑوں میں سینڈر تو اصل ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ جوڑوں وغیرہ میں پانی نہ جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قلم کے ساتھ ہم اس کی سیلز بنا رہے ہیں پوٹین کی فلنگ کی اس کے بعد ہم نے اسے رگڑا رگڑنے کے بعد اپوں کے اوپر صرف سینڈر کا کام کریں گے وقایا جیسا ہے ویسا ہی رہے گا تو ایک کپے کی سیلز ہم نے بنائی ابھی آ چکے ہیں دوسری سائیڈ پر دوسری سائیڈ کے کپے پر بھی انگلی کے ساتھ ہم نے سیلر لگایا دو سو روپے کا سیلر مہران کے فرنٹ کے کپوں کے لیے کافی ہوتا ہے اور یہ فرنٹ کا کام اکثر پینٹر حضرات بہت مہنگا کرتے ہیں کیونکہ یہ باریکی کا کام ہوتا ہے اور گاڑی کی ساری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ فرنٹ کے اوپر ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیلر اس کا بن رہا ہے سیلر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا صرف ان جگہوں پر ہی لگتا ہے جہاں پر آپ کی گاڑی کے جوڑ ہوتے ہیں تاکہ جوڑ وغیرہ میں پانی نہ جائے اور سیلر کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا پوٹین اس لئے نہیں لگانی چاہیے کیونکہ پوٹین کریک ہو جاتی ہے اور سیلر کریک نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اپنی ایک لچک ہوتی ہے سیلر کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمیں اسے چھوڑ دیں گے سیلر کم از کم دھائی سے تین گھنٹے میں خوشک ہوتا ہے سیلر میں کچھ مکس نہیں کرنا پڑتا یہ بنا بنایا مل جاتا ہے پینٹ کی دکان سے اور یہ کلم بھی بہ آسانی آپ کو پینٹ کی دکان سے مل جاتی ہے پچاس روپے کا کلم ملتا ہے جبکہ سیلر آپ کو جتنا چاہیے آپ کو اتنا مل جاتا ہے دو سو روپے کا سیلر جو ہے وہ آپ کے فرنٹ کے کپوں کے لئے کافی ہے اور اس طریقے سے بلکل آسانی کے ساتھ برش کے ساتھ آپ جسے کلم بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ پینٹس ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے اور پینٹس کے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہو وہ ساری آپ تک پہنچ سکے تاکہ آپ اگر اپنی گاڑی کا کوئی کام کروانا چاہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہو سیلر ایک ایک کوٹ لگانے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ کے دوبارہ پھر دوسرا کوٹ اس کے اوپر سیلر کا کلم کے ساتھ ہی لگا دینا ہے اور پھر اسے دھائی تین گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیلیں بن چکی ہیں سیلیں اس کی تیار ہو گئی ہیں ابھی ہم اس کے انجن کو چھپائیں گے انجن اور جو فالتو چیزیں ہیں ہم سارا اسے کور کریں گے تاکہ ان کے اوپر ہم اسطر یا رنگ ڈالیں تو اس کے اوپر سپرین نہ جائیں تو پورے انجن کو اس طریقے سے ہم پلاسٹک کے ساتھ ڈھامپ لیتے ہیں اور جو مین چیزیں ہیں جیسا کہ فرنٹ کا جو سینہ ہے اس کے اوپر جو چیزیں تھی وہ ساری ہم نے کھول لی تھی بیٹری ہم نے اس کی اتار دی تھی پانی کا جو گیلن تھا جو ریڈیٹر میں لگتا ہے وہ بھی اتار لیا تھا ہارن وغیرہ بھی ہم نے اتار لیا جہاں پر ہم نے کام کرنا تھا یہ ایک ہیڈ لائٹ اس میں لگی تھی وہ بھی کور کر لی پیچھے کی جو شیلڈ تھی شیشے کی طرف سے وہ بھی کور کر لی ہے ایک مین پوائنٹ آپ کو ساتھ اور بتا دوں کہ جو اس کا نمبر ہے اسے کبھی بھی نہیں پینٹ کرنا چاہیے پینٹ نمبر والی جگہ پر ہم نے اس کی ٹیپ لگائی اور چیزس پتری کے اوپر بھی ہم اسے ٹیپ لگائیں گے ٹیپ لگا کر اسے بھی کور کریں گے اسے ہم نہیں اتاریں گے تو جناب ساری ٹیپنگ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے جو ریڈک سائیڈ استر لیا ریڈک سائیڈ استر ہم اسے لگائیں گے استر کو پرائمر بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں اسے پرائمر کہا جاتا ہے اور ہم اپنی زبان میں اسے استر کہتے ہیں تو میں ریڈک سائیڈ استر اس لیے ڈال رہا ہوں کہ اس کے نیچے جو جنون کمپنی کی طرف سے جو استر آیا تھا وہ ریڈ ایک سائیڈ تھا تو ریڈک سائیڈ استر ہم اسے ڈال رہے ہیں اور ہم اس کو سارا کور کریں گے ریڈک سائیڈ استر ڈالنے کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد ہم اسے پینٹ کریں گے اور اس استر کے اوپر ہم ہزار نمبر کے پیپر کے ساتھ ریگ مال لگائیں گے ہزار نمبر کا پیپر ہم اسے لگائیں گے تاکہ یہ صاف ہو جائے اور بانٹ بھی اندر کی طرف سے رنگ کریں گے یہ ریڈک سائیڈ استر ہم نے اسے ڈال لیں گے اور یہ تقریبا اگر آپ کچھ عرصہ بات دیکھیں گے تو آپ کو یہ بلکل جنون جنون جیسا نظر آئے گا وقتی یہ سارا آپ کو بلکل رنگا ہوا نظر آئے گا پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جیسا کہ انجن کی ہیٹ وغیرہ اس کو پڑتی ہے کوئی چیز کھولنی پڑ جاتی ہے تو جب مستری حضرات فرنٹ کی کوئی چیز وغیرہ کھولتے ہیں تو لازمی جو چابی پانہ ہے پیچکس وغیرہ وہ دائم بائن لگ جاتا ہے تو اس میں جو خراشیں پڑ جاتی ہیں پینٹ اتر جاتا ہے نیچے سے لال استر نظر آتا ہے تو اس وجہ سے ہر کوئی اسے جج نہیں کر پاتا کہ یہ جنون ہے یا یہ رنگ ہوا ہے اس کی فرنٹ کی پٹی پر بھی استر ڈالیں گے استر بھی ہم نے دو دو کوٹ لگایا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ استر کو پرائمر بھی کہا جاتا ہے ہم اپنی زبان میں اسے استر کہتے ہیں جیسا کہ میرا ایک بھائی ہے ظلفکار بھائی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ذرا بتا دیں کہ پرائمر استر کو کہا جاتا ہے تو میں اس کی وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں شکریہ ظلفکار بھائی کہ آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں پرائمر اور استر کی تھوڑی ڈیفیڈیشن کر دوں تو جناب استر ہو چکا ہے اور یہ ڈنڈا ہم نے اس لئے لگایا کیونکہ جہاں پر اس بانٹ کی وہ کلی لگتی ہے جس پر بانٹ رکھتا ہے تو وہاں پر بھی ہم کام کر رہے تھے اس لئے ہمیں یہ پائپ لگانا پڑا پینٹ ہم نے بنایا اور پینٹ ہم اسے ایک کوٹ لگائیں گے پھر تھوڑی دیر چھوڑیں گے پھر اس کے بعد دوسرا کوٹ لگائیں گے اور دوسرے کوٹ میں اسے فائنل کر دیں گے تین کوٹ اس کو رنگ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اگر ہمیں بعد میں اس کے نیچے سے تھوڑا تھوڑا سا استر کاٹ کر نکالنا پڑا تاکہ یہ جنون جیسا نظر آئے تو وہ بہ آسانی کٹ سکتا ہے اگر پینٹ زیادہ ہوگا تو پھر کٹائی میں مشکل ہوگی تو ہمیں اسے دو کوٹ رنگ میں کور کریں گے یہ اس کا وائٹ کلر ہے یہ بیسک جو اس کا نمبر کا رنگ ہے وہ ہوتا چھوڑی سیو ہے کیونکہ گاڑی پرانی ہے نائنٹی ٹو موڈل ہے تو اس کو ہم فرنٹ پر زیرو پینتالیس کلر ڈال رہے ہیں جو کہ نئے موڈل میں ایکسلائیوں میں آتا ہے یہ تھوڑا سا پیلے پن پر ہوتا ہے یہ بلکل سفید نہیں ہوتا جیسا کہ چھوڑی سیو بلکل سفید ہوتا ہے زیرو چالیس بلکل سفید ہوتا ہے زیرو ایک تالیس بلکل سفید ہوتا ہے تو اس طرح کیا کہ یہ رنگ نہیں ہے یہ زیرو پینتالیس پینٹ ہے زیرو پینتالیس اور یہ تھوڑا سا پیلے پن پر ہے پیلے پن پر اس لئے ڈالتے ہیں فرنٹ کی اوپر تاکہ یہ برا نہ لگے فرنٹ پر اگر آپ بلکل سفید رنگ ڈالتے ہیں جیسا 26 یو ہو گیا 040 041 ہو گیا تو وہ عجیب سا نظر آتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسا کہ آپ نے فرنٹ کے اوپر چونہ لگا دیا ہوں تو اس لئے ہم 045 کلر کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ فرنٹ تھوڑا سا پیلے پن پر ہو اور دوسرا یہ رنگ جب انجن کی ہیٹ وغیرہ یہاں اس پر پڑتی ہے تو یہ خود بخود بھی پیلا ہو جاتا ہے تو اسے دو کوٹ میں کور کریں گے اور ساتھ بمپر والی پٹی کو بھی پینٹ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ٹیپنگ ہم ساری کر چکے ہیں یہ اگلے فینڈر کے کنارے بھی ہم اس کے ساتھ پینٹ کریں گے بانٹ کو بھی پینٹ کریں گے اندر کی طرف سے اس کا جو نمبر والی جگہ تھی وہ ہم نے چھوڑ دی ہے اور جو چیسس پتری تھی وہ بھی ہم نے چھوڑ دی ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیپ لگائی ہے وہ ویڈیو کی لاس پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جب وہ ٹیپ ہم اتاریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بانٹ کو بھی ہم اندر کی طرف سے پینٹ کر رہے ہیں اسے بھی دو دو کوٹ ہی ڈالیں گے اور یہ کچھ حرصے کے بعد جب گاڑی چلے گی کچھ حرصے کے بعد یہ بلکل پیلا ہو جائے گا تو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آیا یہ نیا رنگ ڈالا ہے کہ یہ اس کا جنون رنگ ہے کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پینٹ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور پینٹ میں کیا کیا چیز استعمال کرنی چاہیے اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ لیکر وغیرہ کا استعمال کیوں نہیں کرتے تو بھائی میں یہ بات کلیر کر چکا ہوں کہ پلین رنگ میں لیکر کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں صرف ہارڈنر اور تھنر ہی کافی ہوتا ہے اگر کوئی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے بہرحال ضرورت نہیں ہوتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانٹ کا کام ہو چکا ہے یہ آپ بانٹ بھی اندر کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں کوپے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سارا فرانٹ کا کام ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کالے رنگ کا کام کریں گے جیسا کہ یہ کالا رنگ ڈبی میں اور اسے بھی کلم کے ساتھ کام کریں گے یہ جو شاخ کے اوپر والے حصے ہیں ہم اسے بلیک کلر کریں گے تاکہ فرانٹ تھوڑا سا خوبصورت نظر آئے یہاں پر ہم سپری نہیں کر سکتے کیونکہ باقی کا جو پینٹ ہم نے وائٹ ڈالا ہے اس کے اوپر سپری چلا جائے گا تو ہم بلیک کلر کا استعمال کریں گے صرف اور صرف کلم کے ساتھ اور اسے ہم بلیک کریں گے شاخ والی جو ربر ہے اور شاخ کا جو اوپر یہ سامان لگا ہوا ہے ہم اسے سارا بلیک کریں گے وہ بھی کلم کے ساتھ فرنٹ پر رنگ میں نے جو ڈالا ہے وہ لاہوری رنگ ڈالا ہے پاکستانی ٹوکے بھی جسے کہا جاتا ہے تو ہم اسے یہ بلیک کریں گے بلیک کرنے کے بعد اس میں انتہائی اور خوبصورت لک آ جائے گی اور ابھی آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو نمبر والی جگہ تھی چیسس نمبر تھا اور چیسس پلیٹ تھی اس کے اوپر بھی ہم نے ٹیپ لگائی تھی وہ بھی ابھی ہم ہٹ آئیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم نے پینٹن نہیں کیا جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں بلیک ہو چکے ہیں انتہائی شاندار لک دے رہی ہیں یہ اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی نمبر والی جگہ جہاں پر ٹیپ لگائی تھی یہ ٹیپ ہم نے اتار دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل پر نیو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو آل پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور پینٹ سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہو وہ ساری آپ تک پہنچ سکیں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا پیارا بھائی آپ کا پیارا دوست وقار خان اللہ نکھے بان